سبسکرائب کریں فٹنس فی درشت چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے نمک ہسبے ذائقہ لیکن کم ہی ڈالیں گے کیونکہ بلڈ پرشور کے لیے بنا رہے ہیں تو نمک کم یوز ہوگا ہلدی ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی کم لیں گے دودھ تقریباً چاہر ٹیبل سپون کوکنگ آئل ٹو ٹیبل سپون اور خوشک دنیے کا پاورڈر چاہیے ہمیں تقریباً ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم سب سے پہلے ناظرین کیا کیا ہے کہ کوکنگ آئل ڈال لیا ہے ہم نے کڑائی میں اور اس کو گرم کر کے ساتھ ہی اس میں ہم پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو تھوڑا سا براون ہونے تک اس کو ہم پھائی کریں گے اس کے بعد میں آپ کو نیکس چیز دھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے لیکن ناظرین پیاس جو ہے ہمارا گولڈن براون ہو گیا ہے ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں سب نلچ جو پیس پنایا تھا میں نے وہ ایڈ کر دی رہا ہے نمک دھنیا اور حلدی ڈال کے اس میں سوڑا سا پانی کر دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے پھر بھی دو خون پانی دالیں گے زیادہ نہیں دالیں گے تو تماتروں کے گلنے تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ بھی ہے جو اچھے سے وہ پک جائے گا بھن جائے گا پھر اس میں لسن ایڈ کریں گے لیکن آزلین مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھن چکا ہے اور ہم کیا دیں گے کہ اس میں لسن ایڈ کر دیں گے اور لسن کو ایک دو منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھون کے اس میں میں پھر پانی اٹ کر دوں گا اور پانی سے ہم اس کو اچھے سے گلنے دیں گے لسن کی جو پھلیاں آپ کو لگیں کہ بڑی ہیں ان کو کاٹ کے چھری سے دو کر لیں تاکہ وہ جلدی گل جائے اب ہم اس میں پانی اٹ کر دیں گے پانی اٹ کر دیں گے پانی اتنا ڈال دیں گے لسن کے جو 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 ہے وہ اچھے سے گل جائے گے اب ہم اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے پکائیں گے تقریباً تین چاہی منٹ کے لیے تو لسن مارا اچھے سے گل جائے گا اور اس میں بعد میں میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے لیکن آزلین لسن میں پانی ڈال کے میں نے تقریباً اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے پکایا تھا اب یہ تقریباً آدھے سے زیادہ گل چکا ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ دودھ ڈال دیں گے اور دودھ ڈال کے اس کو مزید ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے تو اس میں جو تھوڑی بہت قصر رہ گئی ہے لسن میں گل لیں گی تو وہ بھی نکل جائے گی اور ہمارا لسن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کو مزید ہم تقریباً تین چار منٹ کے لیے ڈھک کے پکاتے ہیں یہ کہ ناظرین اس کو میں نے دودھ ڈالنے کے بعد ڈھک کے تقریباً تین منٹ کے لیے پکایا ہے یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو چولہ بند کر دیں گے اگر آپ پسند کریں تو اس پر میتھی ڈال دیں تھوڑی سی اور خوشبو کے لیے اور اس کو ڈھک دیں تو اس کی جو خوشبو ہے اس میں میتھی کی اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو یہ سالن بلکل تیار ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا اور میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین لسن کا سالن جو ہے بلڈ پریشر کے لیے اور کلیسٹرول کے لیے ہمارا بلکل تیار ہے اس کو آپ ہفتے میں دو دن یا تین دن اس کو یوز کریں اس کو کھائیں یہ ازائیک میں بھی اچھا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے بلڈ پریشر کے جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس کو گر آپ ریگولر یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ آہستہ بلکل لیول پر آ جائے گا اور کلیسٹرول کی جو مقدار ہے بلڈ میں وہ بھی یہ کم کرے گا موسیقی